السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیتما السلام ورحمت اللہ کیا حال چاہتے ہیں آپ سب کا خیریت سے الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی کا جتنا زیادہ شکریہ ادا کیا جائے اپنے ہر دن پر ایک اللہ سبحانہ وتعالی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یا میرے پیارے اللہ آپ نے جو آج کی دن کی گھڑیاں مجھے دیں اللہ سبحانہ وتعالی کریں کہ یہ دن کی تمام گھڑیاں اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت اللہ سبحانہ وتعالی کی عطاعت اور اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے بھاگ بھاگ کر کام کرنے میں گزر جائیں آمین یا رب العالمین آج انشاءاللہ ہمارا قرآن پاک کے دوسرا دن ہوگا کہ کل ہمارا دورہ قرآن سٹارٹ ہوا اللہ سبحانہ وتعالی کے ازن سے 29 آیات ہماری سورة الباقرہ کی بھی کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہیں آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 30 سے ہم سٹارٹ لیں گے سورة الباقرہ آیت نمبر 30 سے ہمارا آج کا جو پارہ ہے وہ سٹارٹ ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی کے ازن سے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو ہر جگہ پر گشت کرتے رہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر ایک کام کے لیے فرشتہ مقرر کیا ہمارے جسموں کی حفاظت تک کے لیے فرشتے مقرر ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے جسم کے ایک ایک عزف کے لیے ایک ایک فرشتہ رکھتے ہیں اسی طرح صرف اور صرف ہماری آنکھ کے لیے ایک ساتھ فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت پر معمور ہو جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنا پیارا انتظام اپنا اس دنیا کا چلایا اور فرشتے جو ہیں وہ اس انتظام کو چلانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کے آرڈر کے مستحق ہوتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی آرڈر دے تو پھر وہ آگے یہ کام کریں تو بہت سارے فرشتوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کوئی کام نہیں دیتے ان کو ایک ہی کام دیا ہوئے کہ وہ صبح سے شام تک گشت کرتے رہتے ہیں مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پر ایک ایک جگہ پر وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں اور وہ کیا ڈھونڈتے ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں علم کی مجالس وہ ڈھونڈتے ہیں ایسی مجلسیں کہ جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی کا نام لیا جائے اور پھر جو ہی وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ مل کر اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کر رہے ہیں کچھ لوگ مل کر اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کر رہے ہیں کچھ لوگ مل کر اللہ سبحانہ وتعالی کے کلام کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ فرشتے ان کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتے ہیں اپنے پر ایسے لوگوں پر پھیلا دیتے ہیں ان پر سکینت نازل کر دیتے ہیں اور آسمان تک پھر یہ فرشتوں کا ایک بہت بڑا جھونڈ ہوتا ہے جو کہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور آسمان دنیا تک ان فرشتے کا وہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ ہمارے سرو پر آ کر سایہ فگن ہو جاتے ہیں ہم دنیا کا کوئی بھی کام کر لیں ہم کوئی بھی آخرت کا کام کر لیں ہمیں اتنی بڑے فضائل نہیں ملتے جو فضائل ہمیں قرآن پاک کی محافل میں ملتے ہیں جہاں پر ہم اکٹھے بیٹھ کر جب اللہ سبحانہ وتعالی کو یاد کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا ذکر ہماری محفلوں سے زیادہ خوبصورت محافل یعنی فرشتوں کی محافل میں کرتے ہیں تو آج بھی ہم اپنی آیات کو شروع کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کر لیتے ہیں کہ یا میرے پیارے اللہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اچھی اور بہترین نیت سے آئے اور یا میرے پیارے اللہ ہمارا مقصد آپ کا دیدار کرنا ہے آپ کو راضی کر لینا ہے یا اللہ ہمارا کوئی اور ایسا مقصد نہیں ہے ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے راضی ہو جائے تو یا میرے پیارے اللہ ہم جتنی دیر تک پڑھیں اور پڑھائیں ہم جتنی دیر تک سنیں اور سنائیں یا اللہ ان تمام کاموں کو صرف اور صرف اپنی رضا کے لیے قبول فرمالے اور یا میرے پیارے اللہ ہمارے اٹھنے سے پہلے پہلے ہم سب سے راضی ہو جائیں اور یا میرے پیارے اللہ یہ تمام بہنیں جو کوئی بھی ہیں اور بہت سارے گھروں سے جیسے کل مجھے پتا چلا کہ کچھ بچے اور کچھ ایس ان کے شوہر کسی کے سسر ان کے ساتھ بیٹھ کر سن رہے ہیں یہ سب کچھ تو یا اللہ جو جو بھی یہ قرآن پاک سن رہا ہے اور اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے یا اللہ ان کی کوششوں کو بھی عجرِ عظیم عطا فرما دے اور یا اللہ سب لوگوں کی جو کوششیں ہیں ان کو قبول فرما لے آمین اللہ سبحانہ وتعالی کرے کہ ہمارا ہر آنے والا دن ہمیں بہترین عجرِ عظیم سے نواز دے اور اللہ سبحانہ وتعالی کرے کہ ہمارا ہر آنے والا دن ہماری نیکیوں میں اضافے کا سبب بن جائے اور اللہ سبحانہ وتعالی کرے کہ اس سال رمضان کے بعد کوئی بھی آگے ہم جتنی بھی نیکیاں کریں وہ ہمارے لیے پہاڑوں کے برابر عجرِ عظیم کا سبب بنے اور اس سال رمضان کی جتنی بھی ہماری نیکیاں ہوں وہ ہی ہماری بخشش کے لیے کافی ہو جائے آمین یا رب العالمین آج کا ہمارا جو چلے گا لیسن آج کا جو ہمارا لیسن چلے گا وہ ہے آیت نمبر تیس سے آیت نمبر تیس کا ٹاپک بڑا خوبصورت ہے آیت نمبر تیس کا ٹاپک ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو انسان کو تخلیق کیا آپ کی میری ہم سب کی بات ہو رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری بات کر کے ہمیں بتائیں گے آج کہ اے میرے بندے تیری تخلیق کیسے ہوئی کیسے تیری پیدائش کی گئی اور کس طرح سے تو اس دنیا میں آیا تیرے آنے سے پہلے بھی مخالفت تھی جب تو دنیا میں آیا تو نے بہت سارے ایسے کام کیے کہ اس پر بھی تیری مخالفت شروع ہو گئی ہم سب جانتے ہیں شیطان کے واقعے کو ہم سب ابلیس کے واقعے کو بھی جانتے ہیں اور اسی طرح مرتے دم تک ہمارے اچھے کاموں کی مخالفت بھی ہوگی مرتے دم تک ہم بہت سارے ایسی چیزیں بھی کریں گے کہ جو کچھ لوگوں کو اچھی لگیں گی اور کچھ کو بالکل بھی اچھی نہیں لگیں گی تو اس میں ہمارا کام کیا ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے راستے میں چلتے چلے جانا ہے اور کہیں پر بھی رکنا نہیں ہے اور جو اچھے اور بہترین کام ہیں ان کو کرنے کے لیے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا تو آج ہم آیت نمبر تیس سے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیٹان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ رحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنْتِ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا کہ تُو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا خون بہائے گا اور ہم تیری ہی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں اللہ نے کہا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیئے پھر اس نے انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ انہوں نے کہا تُو پاک ہے ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تُو نے ہمیں سکھایا بے شک تُو ہی خوب جاننے والا بڑا حکمت والا ہے اللہ نے کہا اے آدم تُو ہی نے ان چیزوں کے نام بتا دے چنانچہ جب اس نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیئے تو اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا اور ہم نے کہا اے آدم تُو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے سیر ہو کر کھاؤ جہاں سے چاہو لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے پھر شیطان نے انہیں پھسلا دیا اور انہیں اس سے نکلوا دیا جس میں وہ دونوں تھے اور ہم نے کہا یہاں سے اترو تم میں سے بعض لوگ بعض کے دشمن ہیں اور تمہارے لئے زمین میں ٹھکانا ہے اور تمہیں خاص وقت تک اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس آیت نمبر تیس کا جو ٹاپک ہے وہ سب سے پہلی نعمت جو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو دی وہ نعمت کیا ہے وہ نعمت ہے علم کی نعمت اللہ سبحانہ وتعالی دیکھیں کل بھی ایک ہی بات ہوئی کل بھی میں نے آپ کو بار بار ایک ہی بات کہی پرسو بھی بار بار ایک ہی بات کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو مجھے ہم سب کو بخشنا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نہیں چاہتے کہ میرا بندہ میرے پاس گندہ ہو کر آئے ایک ماں ہے اور ماں بے تہاشا بیمار ہے for example جس وقت ماں اپنا ایک بچہ پیدا کرتی ہے ماں بچے کو ڈیلیور کرتی ہے ایک عورت کے پورے جسم کی ہڈیاں ٹوٹی ہوتی ہیں چھپن ہڈیاں ٹوٹتی ہیں ایک عورت کے جسم کی اندر سے وہ بلکل ٹوٹ کھوٹ کا شکار ہوتی ہے اور اتنی ہڈیاں کہا جاتا ہے کہ کسی بہت بڑے ایکسیڈنٹ میں بھی نہیں ٹوٹتی کہ جہاں ایک عورت جب بچے کو ڈیلیور کرتی ہے وہ زندگی اور موت کے درمیان میں ہوتی ہے وہ اتنی شدید تکلیف میں ہوتی ہے اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد ابھی ماں کو لیبر روم سے لائے ہی جاتا ہے یا آپریشن تھیٹر سے جو آتی ہیں وہ تھوڑی اس میں ہوتی ہیں اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتی جو نارمل ڈیلیور ہوتے ہیں وہ جو ہی ماں وہ ٹوٹی ہڈیوں کے ساتھ آتی ہے اور اس کو بیٹ پہ ڈالا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے بارہ گھنٹے ابھی بہت ڈینجرس ہیں اس کو بار بار چیک اپ ہوگا بار بار ڈاکٹرز آئیں گے بار بار چیک کریں گے اور اگر اتنی ہڈیاں کسی اور کی ٹوٹی ہو تو اس کو بیٹ سے ہلنے نہ دیا جائے لیکن ادھر ماں کو لائے جاتا ہے لیبر سے ماں کو بیٹ پہ ڈالا جاتا ہے ادھر بچہ اپنا مو کھولتا ہے اور ماں اس کے لیے اٹھ کر بیٹ جاتی ہے بیٹتی ہے اس کو گود میں لیتی ہے اس کو پیار کرتی ہے جس بچے کی وجہ سے اس کی اتنی ہڈیاں ٹوٹی اس کو سینے سے لگا لیتی ہے اور پھر اپنے جسم سے لگا کر اس کو دودھ دیتی ہے اپنا خون پھر اس کے موہ میں ڈال دیتی ہے تو آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ستر ماہوں سے زیادہ پیار کہا جاتا ہے ضعیف حدیث ہے کہا جاتا ہے ستر سے مت کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا پیار کرتے ہیں ستر کو تو آپ مائنس کر دے تو ایک ماہ جو اتنے اپنے ٹوٹے جسم کے ساتھ اپنے بچے کو دو منٹ کے لیے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم گندے اور غلیز ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس چلے جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری بکشش کے لیے سب سے بڑی نعمت جو سب سے پہلے ہمیں دے دی وہ کیا تھی علم تھا آج آپ دیکھیں دنیا کی ایک خواتین کیونکہ کلینک ہونے کی وجہ سے اور باقی میرے جو بزنس کے کام ہیں ان کے ہونے کی وجہ سے دن میں آپ یقین کریں کم از کم سینکڑوں کے لحاظ سے میں خواتین سے بلتی ہوں اور جو عورت آئے گی اسے صرف اتنی سی بات کر لو سکن کے بارے میں پوچھ لو کہ کیا وجہ ہے تم اتری ڈال لو ڈپریشن ہر دوسری عورت جو بھی خاتون پیر بعد میں رکھے گی کلینک میں پہلے ہی وہ اپنا مو بنا لیتی ہے اور وہ کیا بات ہے آپ کو کیا پرابلم ہے آپ کی سکن ہے سیکیوری ڈپریشن اللہ کے وندو ڈپریشن تو ہوگا علم چھوڑ دیا سب سے پہلی نعمت جو اس امت کو دی گئی جو اس انسان کو دی گئی امت کو چھوڑے جو اس انسان کو دی گئی اس کی پیدائش کے فوراں بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اٹھتے ساتھ ہی سب سے پہلی دولت ملی ہے علم کی اور آپ میں ہم سب اس نعمت کو چھوڑ کر ہمارے بزار ہیں ہماری دنیا ہے ہماری رشتہ داری ہے اور آپ دیکھیں جب ہم مر جاتے ہیں جس وقت ہم مرتے ہیں نہ ہم سے ہمارے گھر والے خوش ہیں نہ ہم سے ہمارے شوہر خوش ہیں نہ ہم سے ہمارے بچے خوش ہیں نہ ہم سے ہمارے خاندان والے خوش ہیں کیونکہ ہم نے اپنے علم کی بدولت کوئی ایسا اچھا کام کیا ہی نہیں کہ جو کام دنیا والوں کو بھی پسند آ جاتا اور سب سے بڑی بات کہ اس علم سے ہمیں اپنے خدا کو رازی کرنا تھا اگر خدا کو رازی کر لیتے پوری دنیا خدبہ خود ہی آپ کی مٹھی میں آ جاتی تو آیت نمبر تیس کا ٹاپک دیکھ لیں سب سے پہلی نعمت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو دی وہ علم کی نعمت تھی اور یاد رکھنے کی جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیاوی علم تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نام دیئے جیسے یہ کرسی ہے یہ میز ہے یہ سوفا ہے تو یہ کرسی میز سوفا کس نے بتایا نام دے دیئے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری گھٹی میں ڈال دیئے تھے یہ نام کہ ہر چیز کا کوئی نام ہوگا ورنہ اگر فور ایکزیمپل یہ نام بھی اگر ہمیں نہ دیے جاتے دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے یہ بھی یہ ہمیں نہ دیے جاتے تمہیں کیا کہتی کہ اس کو سیدھا کر دے اس کو الٹا کر دے ہم کیا کسی کو بتا سکتے تو نام بھی کتنی بڑی نعمت ہے اس پر بھی ہم نے کیا کہنا ہے الحمدللہ رب العالمین کہ نام بھی ہمیں ملے تو جو یہ علم تھا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سکھایا اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ علم دے کر آپ کو مجھے ہم سب کو بتا دیا کہ ٹھیک ہے دنیاوی علم ہم سب حاصل کریں گے لیکن کتنا جتنی اس کی ضرورت ہے لیکن سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوا امت محمدیہ کی خاص طور پر خواتین نے کیونکہ میں خود عورت ہوں تو عورت ہونے کے ناتے زیادہ تر جو ہے وہ خطاب اگر عورت سے ہو رہا ہے تو ہم سب عورتوں کو چاہیے کہ دیکھیں ہم مجھے تو بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جو شادیاں کرنے کا مقصد بھی تھا وہ بس علم حاصل کرنے کا جو ہمارا مقصد تھا وہ بھی شاید شادی کرنا ہی تھا ادھر عورت کی شادی ہوتی ہے ادھر ساری کتابیں بند سب کچھ جو اٹھا کے بس پھینک دیا نہ قرآن کا پتہ ہے نہ دنیاوی کتاب کا پتہ ہے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں ایک ریسرچ ورک ہو رہا ہے لوگوں کے گھروں تک لائبریریاں آ گئی ہیں گوگل نے اتنی زیادہ ہماری دنیا آسان کر دی ہے کہ آپ اپنے گھر میں پوری کی پوری بیٹھے بیٹھے ایک فیکٹری لگا سکتے ہیں آج کل کی جس خاتون کو دیکھیں یہ دپریشن ہے کیا دپریشن ہے مہنگائی ہو گئی گھر کا ایک کمانے والا ہے تو ہم عورتے کیا کر رہی ہیں اللہ نے وہی دو ہاتھ آپ کو بھی دیئے ہیں وہی دو پیر آپ کو بھی دیئے ہیں وہی دو آنکھیں آپ کو بھی دیئے ہیں ہم عورتیں کیوں صرف بیٹھی رہتی ہیں صرف ہم کھاتے رہتے ہیں صرف ہم غیبتیں کرتے رہتے ہیں اور اس یہی بات مردوں کو بھی میں یہی بات کہوں گی کہ عورت جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے اندر اتنی پوٹینشل رکھی ہوئی ہے وہ دنیا کے ہر طرح کے کام جو ہے وہ کر سکتی ہے ضروری ہے کہ آپ کی بیوی باہر نکلے کیا ہم چھوٹے چھوٹے کاموں سے اپنے گھروں میں آغاز نہیں کر سکتے اس ملک میں اگر ہم سب خواتین جو کم از کم اس ملک کا پچپن فیصد ہے جی جی بناتی بھی رہی ماشاءاللہ اور اس ایج میں بلکل بلکل خرچہ بھی نکالا ماشاءاللہ بلکل زبیدہ آپ کے سامنے بہت بڑی مثال بیٹھی ہوئی ہیں بلکل آپ دیکھیں ان کا گھر میں حضبن کی جاب نہیں تھی تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ انہوں نے اپنا پورا گھر سنبھالا ہوئے اور کیسے سنبھالا بلکل سکلز ہے نا تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو منع نہیں فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں دنیا کا علم حاصل کرو آپ دیکھیں کہ سب آج کل دنیا میں فیکٹریز لگا رہے ہیں لوگ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں اور اگر آپ پاکستان کا نام لیں تو پچپن فیصد عبادی جو کہ عورتوں پر مشتمل ہے آپ یہ دیکھیں عورتوں پر مشتمل ہے یہ عبادی پچپن فیصد مرد کم ہیں عورتیں زیادہ ہیں مرد 45% ہے بلکل وہ تو تھا عورتیں ہی سنبھالتی ہیں بلکل بلکل اچھا خاصا کاروبار ہے بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے تو ہم واپس آتے ہیں دیکھیں ضروری نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی سورت احضاب میں بھی عورت کو کہتے ہیں کہ اور گھروں میں ٹکی رہو اور گھر میں اپنے قرآن اور حدیث کی تلاوت کرو تو آپ اپنے فارق وقت میں یہ سب کام بھی کریں دنیا کا علم بھی حاصل کریں اور خدارہ اپنے آپ کو ناکارہ مخلوق مت بنائیں آپ سے بڑی اور بہترین مخلوق کو یہ اور ہو نہیں سکتی کیونکہ قرآن پاک میں جتنا بہکسرز ذکر ہم عورتوں کا ہوا ہے کسی اور کا ہوا ہی نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے پوری کی پوری اتنی بڑی صورت نساء لاکر ہم عورتوں کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیا لیکن ہم عورتوں نے پھر اپنے آپ کو ڈیگریٹ کر لیا ہم نے کہا نہیں جی ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آج ہمیں سب سے پہلے انسان ابھی پیدا ہوا حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ساتھ ہی ان کو علم عطا فرما دیا جس کے پاس علم نہیں تو یاد رکھے دنیا میں تو وہ روتا ہی رہے گا آخرت بھی اس کی کوئی خاص نہیں ہے علم کے بغیر تو آخرت ہے ہی نہیں علم ہوگا تو آخرت بھی بہترین بنائیں گے تو نہ اس کی دنیا نہ اس کی آخرت تو ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہم عورتیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتی ہمارے مردوں کو شرم آتی ہے کہ ہم جو ہے وہ علم حاصل کریں کچھ بھی کریں تو آپ کے پاس جو چھوٹا چھوٹا سا علم ہے چاہے آپ فکر کلاس میں ہیں چاہے پڑی ہیں چاہے آپ نے میٹرک کیا ہے علی بات آسا تو کسی کو پڑھا سکتی ہیں تو خدارہ اپنی ان سکلز کو سمجھیں اور کسی تک اپنی سکلز پہنچائیں شاباش بلکل یہ بہت اچھی بات ہے وزیفہ بتا دیں بلکل آپ کی بات چھیک ہے کوئی آیت بتا دیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس پر اپنا کرم کر دے اور وہ ساری زندگی آپ کے لئے آپ کے اس علم سے مستفید ہوتا رہے اور آپ کے لئے بادل پر بادل بنتے چلے جائیں تو یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلا جو ہمیں ملا جو انعام ملا پیدا ہوتے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو وہ کیا تھا وہ علم تھا اور پھر اسی طرح آگے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے علم دیا پھر فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں بتاؤ نام فرشتوں کو بھی بتایا آپ کا کیا خیال ہے کیا فرشتے وہ نام نہیں بتا سکتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے حضب کروا دیئے اور انسان کو دی یہ نعمت اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے تھے کہ یہ سب سے بڑی نعمت میرے سب سے پیاری مخلوق کے پاس جائے پھر ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم گلے شکوے کرتے ہیں آپ دیکھیں ہماری تو پیدائش کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنا پیارا کام کروایا فرشتوں کو ہمارے تابع بنا دیا اور ہمیں فرشتوں سے بھی اوپر کر دیا لیکن ہم کبھی بھی اوپر ہونے والوں میں سے ہو نہیں پا رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سب سے پہلے علم کو چھوڑ دیا چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ دینی ہو پھر آگے دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان شروع ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان کیا تھا؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے صرف اتنا کہا کہ اس درخت کے قریب مت جانا لیکن شیطان نے آکے وسوسے ڈال دیئے ہمارے بھی دلوں میں ڈالتا ہے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام کی وجہ سے ہم دنیا سے نکالے گئے نہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے اس دنیا کا ہی انتخاب کیا تھا آپ ذرا اگر کسی وقت اگر آپ پڑے تو آپ اگر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پڑے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے سات دن کے اندر تین دن کے اندر سات دن کے اندر پورے کے پورے زمین آسمان بنا دیئے ہوئے تھے تین دن میں ہماری دنیا بن کر کمپیٹ ہو چکے ہوئی تھی آسمان بھی بن گئے تھے ساتویں دن بالکل این دن کے ختم ہونے میں جمعہ کے دن میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ہمارے لیے تو دنیا پہلے ہی بنی ہوئی تھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہی بھیجنا تھا اور یہی بھیج کر ہمارا امتحان کرنا تھا تو یہ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان ہوا حضرت آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے اور ابلیس فیل ہو گیا اپنے تکبر کی وجہ سے اسے اپنی عبادت پر گھومنڈ تھا اپنے آپ پر گھومنڈ تھا ابلیس ہوا فیل اور حضرت آدم علیہ السلام ہو گئے کامیاب کس لیے ہو گئے کامیاب اللہ سبحانہ وتعالی سے انہوں نے فوراں مافی مانگ لی اور کہا یا میرے پیارے اللہ مجھے ماف کر دیں مجھے علم دے دیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے آپ سے مافی کیسے مانگنی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مافی کے الفاظ بھی سکھا دیئے یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگا کریں جب بھی آپ کو اور مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے کریں تو اس گناہ کے فوراں بعد دعا کیا کریں کہ یا میرے پیارے اللہ میں نہیں جانتی کہ اس گناہ سے میں کس طرح باہر رہوں یا میرے پیارے اللہ آپ ہی مجھے اس گناہ سے نکالنے والے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان ہوا اور اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں سے کہا پھر فرشتوں کو نام بھول گئے حضرت آدم علیہ السلام نے پیش کیا تو فرشتوں نے کہا یا اللہ آپ جو جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے اور پھر اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام نے پھل چکھا اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا کو اور ساتھ میں شیطان کو بھی جنت سے نکال دیا گیا جو کہ باہر ہی تھا کہا جاتا ہے یہ تینوں کٹھے زمین کے اوپر اترے تھے یہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت ہوا اور کہا جاتا ہے شیطان بھی ان کے ساتھی زمین پر اترا تھا پھر اسی طرح ہم آگے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو جب نکالا اور پھر کہا کہ تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے تمہیں خاص وقت تک اس سے فائدہ اٹھانا ہے پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے مہربانی کرتے ہوئے اس پر توجہ دی بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور نہائیت رحم کرنے والا ہے تو گناہ کے بعد توبہ کرنا یہ کس کو سکھایا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کے بعد کس کو سکھایا گیا ہم سب کو یہ سکھایا گیا اور گناہ کے بعد توبہ کرنا اور اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو یاد کرنا اور شعور سے اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی مانگ لینا یہ بھی بہت بڑی چیز ہے پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف پیارہ کہہ رہے ہیں اتنی پیاری آیت اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے سامنے لارے ہیں اے میرے بندوں غور سے سن لو اگر ایک قرآن تم نے پڑھ لیا صرف ایک قرآن کی تم علم حاصل کر لیتے ہو تو غور سے سنو میرے بندوں نہ دنیا میں تمہیں کوئی ڈر اور خوف ہوگا اور نہ ہی تم آخرت میں کوئی ڈر خوف اور غم لے کر جاؤ گے تو یہ جو آج کل ہم سب کا وطیرہ بناوے نا کہ ڈپریشن 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 اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے ہمارے دلوں میں ڈر ہے ہمارے دلوں میں خوف ہے کیا بنے گا آگے کا کیا ہوگا اور مہنگائی ہو جائے گی میری بیٹی کا کیا ہوگا میرے بیٹے کا کیا ہوگا میری بچوں کا کیا ہوگا ہمارے کھانے پینے کا کیا ہوگا یہی ڈر خوف ہے نا ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں نہیں میری ہدایت آج ہے اللہ کی ہدایت کیا ہے کیا ہے قرآن ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کیا ہے خدا نے نا اللہ کی طرف سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے وہ ہدایت کہاں ملتی ہے آپ کو قرآن نہیں ملتی ہے نا اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی میں ہی بتایا تو اگر اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہتے ہیں یہ حدن کو آپ لوگ انڈرلائن کریں اس کا مطلب قرآن ہے ٹھیک ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی ہدایت اگر آپ قرآن کے ذریعے سے لے لیتے ہیں تو ذہن میں رکھ لیں ایسے شخص کو کوئی ڈر خوف ہی نہیں ہوتا میں ایک بڑے پیارا ایک واقعہ آتا ہوتا ہے اکثر ایک حکیم صاحب کا کہ وہ روز آنا صبح اپنی بیوی سے پوچھتے ہوتے تھے کہ اے نیک بخت مجھے بتا کہ آج کتنے پیسوں کی ضرورت ہے وہ عورت کیا کرتی تھی وہ لکھ دیتی تھی اتنی سبزی چاہیے اتنا پھل چاہیے اتنا یہ چاہیے اتنا وہ چاہیے وہ عورت لکھ کے دے دیتی تھی وہ کہتی تھی مجھے اتنی سبزی چاہیے اتنا پھل چاہیے آج بچوں کے لیے عورت بھی بڑی نیک بخت تھی کوئی ایکسرا اس کی خواہشات نہیں تھی بچوں کے لیے اب فلان کے کپڑے پھٹ گئے ہیں یہ جوڑا چاہیے فلان کا دپٹہ پھٹ گیا یہ دپٹہ چاہیے یہ جوتی چاہیے وہ چھوٹی سی ایک لسٹ دیتی تھی حکیم صاحب کو حکیم صاحب لسٹ لے کر چلے جاتے تھے اور حکیم صاحب جاتے ہی اپنی بیٹھتے تھے اپنے حکمت خانے میں اور جو دکان تھی وہاں بیٹھتے تھے اور دیکھتے تھے کہ مجھے آج کتنے پیسوں کی ضرورت ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کی بیٹھے جہاں اتنی پیمنٹ پوری ہوتی تھی حکیم صاحب اٹھتے تھے گھر چلے جاتے تھے اور باقی ٹائم عبادت میں گزار دیتے تھے ایک دن ان کی بیوی نے ایک بہت بڑی چھٹ لکھ دی اور وہ چھٹ کیا تھی کہ اب بیٹی کا جہیز بھی چاہیے آج تو بیٹی کا جہیز بھی چاہیے حکیم صاحب چھٹ لے کر اٹھے ان کی بیوی نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی چیز ہے جو یہ بندہ لے کر جا رہا ہے اور یہ اتنا ریلیکس جا رہا ہے اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کم از کم موڑ کر اتنا تو کہتا کہ ایک دن میں جہیز کہاں سے آ سکتا ہے یا کچھ دن لگیں گے یا میں تمہیں پیسے دوں گا لیکن ان کا توقع کس پر تھا اللہ سبحانہ وتعالی پر اور کیسا توقع تھا پکا اور پختا آپ کی اور میری طرح نہیں ہم لوگ زبان سے بہت کہتے ہیں لیکن دل میں ہمارے پھر بھی ڈار ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی سے بات کر لیں کسی نہ کسی سے پوچھ لیں کوئی ہماری لیے ہیلپ کر دے کوئی کچھ کر دے ہمارا جیان ہوتا ہے بندوں کی طرح اب کیا ہوا حکیم صاحب اٹھے اور وہ جی چٹ پکڑی اور اللہ سبحانہ وتعالی سے عرض کی یا اللہ تیرے علاوہ تو کسی کے در پر نہیں جاؤں گا کسی کے در پر نہیں جاؤں گا یا اللہ مانگوں گا تو تجھی سے مانگوں گا میں نہیں جانتا آپ کیسے کر کے دیں گے اللہ جی آپ نے کرنا ہے آپ کریں اور شام ہونے سے پہلے پہلے حکیم صاحب کا اتنا بڑا پھر تھوڑی سی آگے یہ ڈیٹیلڈ ہے کہ کیسے آیا اور شام ہونے سے پہلے پہلے حکیم صاحب اپنے پوری بیٹی بیٹی کا پورا جہیز اور اس دن کی گھر کی ضروریات اور سبزی پھروٹ لے کر وہ گھر پہنچے ہوئے تھے وجہ کیا تھی سب سے بڑی وجہ جو میں اس پورے واقعے میں پڑھ رہی تھی وہ یہی تھی کہ ان کا قرآن پاک کے ساتھ مکمل رابطہ اور ساتھ میں کیا تھا اللہ سبحانہ وتعالی کے اوپر ایسا اعتماد کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی ایک یا دو دن مجھے بھکا بھی سلا دیں گے تو مجھے ڈر خوف نہیں ہے وہ میری ہی آزمائش کے لیے ہوگا تو آج کا کتنا پیارا اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیت سکھا دی اس پوری آیت کو انڈر لائن کریں آپ کے اپنے اگر قرآن ہیں تو اپنے قرآنوں کے پاس ایک ایک ہائی لائٹر رکھا کریں کیونکہ جب یہ رمضان گزرے گا تو یہی آیات ہوں گی جو ہماری موٹیویشن کے لیے کافی ہوں گی اور سورة الباقرہ کے بارے میں میں نے بتا دیا کہ سورة الباقرہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے یہ خلاصہ ہم سب کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے پھر آپ یہ دیکھیں کہ مدینہ کی صورت ہے مدینہ کے بالکل شروع شروع کی صورت ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت تک احکامات آ چکے تھے تو یہ احکامات آپ کے میرے ہم سب کے لیے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے تو آج کی آیت دوبارہ پڑھ دیتی ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کلیرلی کہہ رہے ہیں میری ہدایت آگئی جس نے پیروی کی ان کو نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے خوف دنیا کے کاموں کا ہوتا ہے غم گزرے ہوئے وقت کا ہوتا ہے آپ دیکھیں جو وقت گزر رہا ہوتا ہے اس کا غم نہیں ہوتا غم پچھلے دنوں کا ہوتا ہے فلان یہ کہہ دیا تھا یہ ہو گیا تھا فلان کی فودگی ہو گئی تھی تو غم پچھلے چیزوں پر ہوتا ہے ایسے شخص کو نہ پیچھے کا غم ہوتا ہے نہ آگے کا خوف ہوتا ہے ایسا شخص وہ چلتا جاتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے آسانیوں پر آسانیہ کرتے چلے جاتے ہیں اللہ تعالی ہمارے لیے بھی خوب آسانیہ فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی آسانیہ پیدا کرنے والا اور آسانیہ بانٹنے والا بنا دیں آمین یا رب العالمین اور پھر دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں پھر آدم نے اپنے رب سے چند کل میں سیکھ لیے تو اللہ نے مہربانی کرتے ہوئے اس پر توجہ دی دے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور نہائیت رحم کرنے والا ہے آئیں ہم سب بھی یہ دعا پڑھ لیں کونسی دعا ہے سب کو آتی ہے ربنا ظلمنا پڑھ شابش میری سے زیادہ آپ پڑھیں آمین 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 یا رب العالمین یہ آیت جا کر ہمارے سامنے صورت احراف میں آئے گی یہ دعا بہت زیادہ پڑھا کریں آج تو ویسے بھی جمعہ کا دن ہے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم سب معافی مانگ لیں پھر آگے یہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اکٹھے اور پھر تو اللہ نے مہربانی کرتے ہوئے اس پر توجہ دی بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے ہم نے کہا تم یہاں سے اکٹھے اترو پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو میری ہدایت کی جس نے پیروی کی ان پر کوئی خوف نہ ہوگا نہ وہ گمگین ہوں گے جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دو زخوالے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اے بنی اسرائیل تم میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انام کی تم میرا اہد پورا کرو اور میں تمہارے اہد پورا کروں گا اور مجھ ہی سے ڈرو تو یہاں پر دیکھیں میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ یہ صورت کہاں پر نازل ہوئی تھی مدینہ میں اور شروع شروع کے دنوں میں پہلے بھی آپ کو بتایا اور مدینہ میں کون آگئے تھے بنی اسرائیل یہود تھے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلکل مخالفت پر اترے ہوئے تھے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس صورت میں آپ کو بنی اسرائیل کا واقعہ بہت زیادہ سنایا جا رہا ہے کل میں نے آپ کو بنی اسرائیل کے بارے میں کچھ تھوڑا بوت بتایا تھا کچھ تھوڑا بوت آپ آج بتاؤں گی اور کل انشاءاللہ اللہ سبحانہ وآلہ کے ازن سے ویچ سلائیڈز آپ کو بنی اسرائیل کی تھوڑی سی ہسٹری ضرور بتاؤں گی جو کام بنی اسرائیل نے کیے امت محمدیہ سیم وہی کام اب کرتی چلی جا رہی ہے بنی اسرائیل کو مار پڑی بنی اسرائیل کو دنیا سے ختم کر دیا گیا تھا وہ کٹھے ہوئے انہوں نے اپنی زبان کو پکڑا انہوں نے اپنے کلام کو پکڑا انہوں نے اپنی کتاب کو پکڑا اللہ سبحانہ وآلہ نے دیکھے انہیں بھی بلندیاں دے دی دیئے کے نہیں دی اس کا مطلب یہ وعدہ اللہ سبحانہ وآلہ ہر انسان سے کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کوئی شخص بھی یہ نہ کہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا ایک اکیلے شخص بھی اگر کسی ایک مشن کو لے کر چلے کوئی ایک شخص کسی ایک مشن کو لے کر چلے تو ایک چیز ذہن میں رکھیں اللہ سبحانہ وآلہ کبھی کسی کی محنت زائع نہیں کرتے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں ہاں اگر ہم بیٹھ کر صرف باتیں کرتے رہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا جو کہ آج کل کے دور میں آپ دیکھ لیجئے ہمارے دور میں کیا ہے باتیں ہی ہیں نا ٹی وی لگا لیتے ہیں ہم پھر بیٹھ کر ہم ایک لمبی ٹاک کرتے ہیں کھانا ہمارے حرام ہم نے اپنے کیے میں فلان نے یہ کر دیا فلان نے یہ کر دیا ہم اسی طرح لگے میں زندگیاں ہم نے اپنی عذاب بنائی ہوئی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم کام کریں ہم بڑھیں ہم اور کچھ نہیں کر سکتے ہم اپنے علم کے لیے ہی محنت کرنا شروع کر دیں تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی محنت کو کبھی بھی رائے گا نہیں کریں گے جیسے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اب اس دور میں بنی اسرائیل کی بھی محنت پر رائے گا نہیں کیا پوری دنیا کے اوپر انہیں نے ہولڈ کر لیا اور اس ہولڈ کی سب سے بڑی وجہ ان کا اپنا کلام کی طرف مڑ جانا اور اپنے کلام سے مستفید ہونا تھا تو وہ بھی اللہ تعالی کا کلام لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا کہ آگے جو شریعت آئے یہ کلام اسی وقت کے لیے تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے رحمت اللیل آلمین پورے آلم کے لیے رحمت ہے تو ان کا کلام بھی پورے آلم کے لیے رحمت ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو کلام ان پر نازل کیا وہ بھی پورے آلمین کے لیے رحمت ہے اور مرتے دم کے لیے کافی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس آیت سے ہمیں ان بنی اسرائیل کے سارے جتنا بھی واقعہ ہے اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں یا آپ دنیاوی محنت کریں یا آپ دینی محنت کریں اللہ تعالیٰ آپ کا کبھی بھی عجر ضائع نہیں ہونے دیں گے چاہے آپ مسلم ہیں چاہے آپ غیر مسلم ہیں ایک انسان محنت کرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس محنت کا عجر عظیم عطا کریں گے آگے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی جبکہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے تم اس کا سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو تو میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر مت بیچو اور مجھ ہی سے ڈرو اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو حق کو مت چھپاؤ حلا کہ تم جانتے ہو اور نماز قائم کرو اور زکاة دو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو تو آپ یہاں پر دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز کا زکاة کا اور کیا کہا سبر کا نماز جس کے اندر سبر نہیں ہے وہ کبھی بھی اچھی نماز پاڑی نہیں سکتا سبر ہے تو نماز ہے سبر اور نماز کا چولی دامن کا ساتھ ہے سبر ہوگا نماز ہوگی نماز کے ساتھ سبر نہیں ہے تو نماز ہوگی بھی نہیں آپ دیکھیں چھوٹے بچوں کو کبھی پڑھتے دیکھیں ایک سیکنڈ میں جاتے اور ایک سیکنڈ میں آ جاتے ہیں وہ سبر نہیں ہوتا نا ان کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے وہ کیا کہتے ایک کیوسٹی رکھی ہوتی ہے اب کیا ہو رہا ہے میں یہ بھی کر لوں میں یہ بھی کر لوں بھاگنا دوڑنا تو آپ دیکھیں ہمیں انہی کو ہی دیکھ کر سبق حاصل کرنا چاہیے کہ سبر نہیں تو نماز بھی پھر ٹھیک نہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے اور پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو پھر کیا تم اکل نہیں رکھتے اور تم سبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو بے شک یہ بہت بھاری ہے مگر آج زی کرنے والوں پر بھاری نہیں تو آج کل کے دور میں آپ دیکھ لیجئے ایک چیز مجھے سب سے زیادہ جو بہت زیادہ جو تکلیف دے ہوتی ہے جو میں آپ کو ابھی میں نے کہا کہ روزانہ اتنے لوگوں سے باتچیت ہوتی ہے تو وہ سب سے زیادہ تکلیف دے چیز یہی ہوتی ہے کہ نہ سبر ہے نہ نماز ہے اور پھر نعوذ بلہ نعوذ بلہ ہم بیٹھ کر جب کسی کو کہہ دیا جائے کہ آپ تھوڑا سا دن اپنا قرآن پاک کے لیے نکال لیا کرے تھوڑا سا آپ دور ہے قرآن سن لیا کرے کہیں جانے کی ضرورت نہیں گھر پر سن لیا کرے گھروں کے اندر تک ایسے لوگ جو آتے ہیں ان کو سپیشل یقین کرے میں اپنے بیٹے کو ابھی تک میں نے لنک نہیں بھیجا مجھے ابھی یاد آ گیا اور ایسے لوگ فوراں میری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں کہ پہلے میں ان کو لنک بھیج دو کہیں وہ لوگ رہ نہ جائے اور کچھ نہیں کوئی دو لفظ سن لے جو اتنا روتے ہیں آ کر چار چار گھنٹے یقین کرے بیٹھ کر دوسروں کا بھی وقت ضائع کریں گے اور اپنا بھی وقت ضائع کریں گے اور اپنی باتیں بتاتے چلے جائیں گے اللہ کے بندوں یہی چار منٹ لگا کر اللہ کے آگے بیٹھ جاؤنا تو انشاءاللہ تعالی شام تک تمہاری وہ مشکل مشکل نہیں رہے پک کے یقین کے ساتھ اسی لیے کہا جاتا ہے اسی بات پر تو کہا جاتا ہے کہ خدارہ رمضان آنے سے پہلے اپنے گھر کا ایک کمرے کا ایک کونہ خالی کر لیں چاہے آپ کا پورا گھر ایک ہی کمرے پر مشتمل ہے اپنے کمرے کا ایک کونہ ایسا رکھ لیں جس میں جائے نماز ہو اس پر ہلکی سے خوشبو ہو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی آپ کہیں کہ بیدت اور یہ اور وہ خوشبو اس لیے ہے کہ جب آپ کی آپ سجدہ کرتے ہیں وہ خوشبو آتی ہے آپ پر خوشو اور خضو اور بڑھ جاتا ہے وہاں ایک چھوٹے ہی سی ایک ٹیبل رکھ لیں اس ٹیبل کے پر کوئی آپ کو کیا ضرورت ہے مہنگی مہنگی چیزوں کی اس ٹیبل کے اوپر آپ کی کتابیں پڑی ہو آپ کا قرآن پڑا ہو دن میں دس بار جائیں اور کہیں کہ میں اپنے اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات کے لیے جا رہی ہوں اگر ایک ہی کمرہ ہے ہلکا پھلکا سا اس کے اردیت کوئی آڑ لگا دیں کوئی ایسی چیز کر دیں کہ ہم روئیں یا ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے بات چیت کریں تو لوگوں کو کیوں دکھائیں تو یہ سارے کام کریں تو انشاءاللہ ہو نہیں سکتا کہ میرا اللہ جو ہے وہ ہمیں کبھی بھی دور کر دے اپنے آپ سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے قریب ہونے والے لوگوں میں شامل فرمالیں آمین یا رب العالمین اور آگے یہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملنے والے ہیں یقین ہے تو بڑے غور سے سنیں انشاءاللہ اور یہ کہ بے شک وہ اسی کے طرف لوٹنے والے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہہ رہے ہیں کبھی بھی کسی کے اوپر نماز مشکل ہوگی نماز کس کے لیے بھاری ہو جاتی ہے صرف اور صرف اللہ کا راستہ کس کے لیے بھاری ہوتا ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی پر یقین نہیں ہوتا جس کو اللہ سے ملنے کا یقین نہیں ہوتا جس کو اللہ سے ملنے کا یقین ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے میں ضرور بل ضرور نماز بھی پڑے گا قرآن بھی پڑے گا کسی سے ڈسکشن نہیں کرے گا جو سنائے گا اپنے اللہ سبحانہ وتعالی کو سنائے گا انشاءاللہ پھر ایسے لوگوں کے چہرے بھی چمکتے ہیں پھر ایسے لوگوں کے اندر سے اللہ سبحانہ وتعالی ایسی خوشبو اور ایسا بہترین عمل نکالتے ہیں کہ وہ واقعی اللہ سبحانہ وتعالی کے پیارے بندوں میں شامل ہونے والے نظر بھی آتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل تو میری وہ نعمت یاد رکھ کرو جو میں نے تم پر انام کی بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی تھی تمام جہانوں پر تو اب یہ فضیلت بنی اسرائیل سے لے کر امت محمدیہ کو دی لیکن امت محمدیہ اب اس فضیلت کو سمجھ نہ سکی اپنا تاج اپنی سلطنت اپنی بڑی حکومت امت محمدیہ سنبھال نہ سکی اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو یہ فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کو کچھ فائدہ نہیں دے گی اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی نہ اس سے کوئی عوض لیا جائے گا اور نہ ہی اس کی مدد کی جائے گی تو قیامت کے دن ہم سب کو اپنا اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے ایک بہت بڑے عالم تھے انہوں نے کہا ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں دن رات روتے ہیں اب دیکھیں ہمارے سامنے بھی تو یہ آیت آئی ہے نا لیکن علم والے میں اور غیر علم میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے تو میں نے بڑے غور سے یہ سنا میں نے کہا کونسی آیت ہے قرآن پاک کی کہ عالم صاحب جو تھے وہ واقعی ہی اتنے تقویٰ میں آگے ہو گئے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد عالم صاحب کی دنیا ہی پلٹ گئی تو انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے عالم صاحب آپ دن رات اتنا روتے ہیں وہ میں کہا قرآن پاک کی یہ والی جو آیت ہے نا یہ آپ آیت نمبر دیکھ لیجئے یہ جو آیت ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کو جب بھی میں صورت الباکرہ پڑتا ہوں اور یہ آیت میرے سامنے آتی ہے تو پھر مجھے اپنے آنسوں پر کابو نہیں رہتا کہ یا میرے پیارے اللہ وہاں پر کوئی بھی ہماری مدد نہیں کرے گا دنیا میں ہم غیبتیں کر کر کے کتنے لوگوں کا بوجھ اپنے سر پر ڈال کر بیٹھے ہیں اور وہاں سارا بوجھ ہمیں خود ہی اٹھانا پڑے گا اور یا میری پیارے اللہ کوئی سفارش کوئی جو ہے رشوت کچھ وہاں ہم نہیں دے سکیں گے ہم کیا کریں گے وہاں ہمارا کیا بنے گا تو عالم صاحب کہتے دن رات روتے تھے اس آیت کے ساتھ تو اللہ کرے کہ اس آیت کو سمجھنے کی ہم سب کو بھی توفیق حاصل ہو جائے آمین یا رب العالمین آمین انچی آواز سے کہا کرے سب مل کر اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فیرون سے نجات دی سخت عذاب دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو زباہ کرتے تھے تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھار دیا جب ہم نے تمہیں نجات دی ہم نے آل فیرون کو غرد کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا چالیس راتوں کا پھر موسیٰ کے طور پر جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں ماف کر دیا تاکہ تم شکر کرو اللہ سبحانہ وتعالی کیوں ماف کرتے ہیں کسی بھی بندے کو پتہ چل رہے آج اس آیت کو کریں انڈر لائن میں اتنے گناہ کرتی ہوں میں فجر نہیں پڑتی میں دن میں اتنی خیبت کرتی ہوں میں دن میں اتنے دھیر سارے ایسے غلط کام کر جاتی ہوں کہ جس کی سزا اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے بتائی ہے اور نعوذ باللہ میں مغزوب میں شامل ہو سکتی ہوں اس کے بوجود روز اللہ تعالی مجھے ماف کر دیتے ہیں اور کیوں ماف کرتے ہیں میرے اللہ تعالی آج یہ آیت ہمیں پتہ چلی یہ آیت کیا کہہ رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں بس تم صرف شکر ادا کرلو میرا صرف کہ یا اللہ جی آپ نے جو میرے پر نعمت کی میں اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں اللہ تعالی کہتے ہیں جاؤ میں تمہارے گناہ ہی ماف کر دیتا ہوں سبحان اللہ چلیں آئیں شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کا اللہ سبحانہ وتعالی اگر ہماری برائیاں لوگوں کے سامنے لے آئے تو ہمارا کیا بنے گا ہم تو کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب پرکان حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی دی تا کہ تم ہدایت پاؤ تو کتاب کس لیے آئی ہے ہدایت پانے کے لیے آگے ہی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم بے شک تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا بچڑے کو معبود بنا کر لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو تم اپنے آپ کو قتل کرو یہ تمہارے لیے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہت بہتر ہے پھر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے اعلانیہ نہ دیکھ لیں تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا حالانکہ تم دیکھ رہے تھے پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر کرو سمجھا رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس چیز سے مان جاتے ہیں دیکھیں کوئی مانگ ہے اللہ تعالیٰ نہیں پہاڑ نیچے لے آؤ اور دنیا کو الٹا کر دو چاند کو کھینچ لاؤ آپ دیکھیں ناؤزب اللہ اگر ہم تھوڑا سا آجائے اپنے دنیاوی چیزوں کی طرح تو جو سنم ہوتا ہے نا دنیا کا سنم ویسے سنم جو ہوتا ہے وہ بودھ کو کہتے ہیں تو جو دنیا کا سنم ہوتا ہے نا اس کے لئے بھی آپ کو چاند تارے دینے پڑتے ہیں ایسا ہی ہے نا وہ یہی demand ہوتی ہے نا اس کی میرے لئے چاند تارے لاؤ تو میں تمہارا سنم ایسا ہی ہے نا ابھی چاند تارے لے آتا ہوں صحیح ہے نا یہ تو تھوڑا ملک سونے کے لئے بات کر رہے تو دنیا کا سنم بھی آپ سے چاند تارے مانگتا ہے ہے کہ نہیں ایسا عورتیں ساری ساری زندگی اپنی ہڈیاں رگڑ دیتی ہیں اور شوہر اور بچے کیا کہتے ہیں آپ نے ہمارے لئے کیا کیا ہے نا تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں انسان کو بھی انسان سے کتنی بڑی بڑی چیزیں چاہیے جبکہ چاند اور سورج یا تارے ان کو ہلانا کوئی آسان کام ہے ہماری زمین سے بھی کتنے بڑی بڑی چیزیں ہیں یہ لیکن ہماری ڈیمانڈ اتنی بڑی بڑی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کیا مانگ رہے ہیں تو ذرا سوچیں کون ہے اللہ تعالی کون ہے رب العالمین ہمارے خالق ہمارے مالک ہمارے مدبر تو کہتے ہیں اے انسان تم سے تو مجھے کچھ چاہیے ہی نہیں صرف کیا چاہیے مجھے تم سے بس شکر ادا کر لو میں تمہارا ہوں تم میرا صرف شکریہ ادا کرو اے میرے بندے اور میں تمہارا ہو گیا تو ہے کوئی بڑا کام ہے کوئی مشکل کام اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے الحمدللہ رب العالمین ہم جو کچھ پڑھے ہیں ہم پڑھا رہے ہیں اس پر بھی میرے اللہ کا بہت 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 شکریہ اور ہم نے تم پر سایہ کیا بادلوں کا اور کھانے کے لیے تم پر من و سلوہ اتارا اور کہا کہ ان پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ اور جو ہم نے تمہیں اتا کی ہیں اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں بلکہ اپنے آپ پر ہی ظلم کیا اور جب ہم نے کہا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اس میں جہاں سے تم چاہو بھر کر کھاؤ اور تم دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہنا کیا کہنا اے اللہ ہمیں بخش دے اور تو ہماری خطائیں معاف کر دے ساسا دعا کرتے جائے اے اللہ ہمیں بخش دے آمین اور ہماری خطائیں معاف کرما دے آمین اور انقریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے کتنی چیزیں مانگی ہیں بخش کس کے لیے مانگی ہے اپنے لیے مانگی ہے تو بخش کیسے مانگی جاتی ہے استقفار ٹھیک ہے لکھیں یہاں پر بخش کیسے مانگی جاتی ہے استقفار ٹھیک ہے اور کیا کہا جاتا ہے میری خطائیں معاف کر دے ربگ پھر لی ربگ پھر لی ٹھیک ہے دو چیزیں مانگ لی کس کے لیے مانگی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے مانگی ہے کہ اپنے لیے مانگی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں تم استقفار کر رہے ہو تم مجھ سے بخش مانگ رہے ہو یہ تو تم اتنا بڑا کام کر رہے ہو اور تمہارے اس کام پر میں تمہیں کیا کروں گا عجر دوں گا یہ کتنی بڑی بات ہے بخش بھی اپنے لیے مانگے مغفرت بھی اپنے لیے مانگے اللہ سبحانہ وتعالی سے جو دنیا مانگتے ہیں وہ بھی اپنے لیے جو آخرت مانگتے ہیں وہ بھی اپنے لیے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہتے ہیں تم جو مانگ ہی رہے ہو اس کے بدلے بھی میں کیا کروں گا تمہیں بے تہاشا دوں گا اتنا دوں گا کہ کبھی کمی نہیں ہوگی تو جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بات ہی بدل دی یہ ظالم ہم سب بھی ہیں سوائے اس کے جو انہوں نے کہی تھی پھر ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاتھی پتھر پر مار چنچ اس پتھر سے بہ نکلے بارہ چش میں ہر قبیلے نے اپنا گھات پہچان لیا ہم نے کہا کھاؤ پیو اللہ کے رسط سے اور تم زمین پر فساد کرتے ہوئے نافر ہو اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آرڈر ہوا تھا کہ اپنی قوم کو لے کر جاؤ اور اپنا ملک جو ہے وہ واپس لو ان کا ملک آپ کو پتہ ہے کون سا تھا فلسطین فلسطین تھا ٹھیک ہے تو وہاں پر قوم اعمال کا آ چکی ہوئی تھی یہ ہم جا کر صورت مائدہ میں پڑیں گے انشاءاللہ بس ہلکا پھلکا یہاں پر ٹچ لے لیتے ہیں اب کیا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری قوم کو لے کر گئے اب دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں یہاں پر اس پورے واقعے سے جو سبق مجھے بہت زیادہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ قرآن پاک سے دور ہو جاتے ہیں آپ کو چونٹی بھی پہاڑ لگنے لگتی ہے یہ چیز لکھیں اپنے پاس جب آپ کتاب سے دور ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے آج کل زیادہ تر لوگوں کو کیا مشکل ہو رہی ہے ہمارے بچوں کی شادیاں ہونے والی ہیں چاول تو اتنے مہنگے ہو گئے ہیں کہاں سے آئیں گے مرگی مہنگی ہو گئی ہے کہاں سے آئے گی ہے نا ایسے ہی ہے نا ہم سب کی زیادہ تر غم اور غم یہی ہے نا رمضان میں ہم کیا پکائیں گے گھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے ہم فرائی کیسے کریں گے رمضان میں ہمیں پھل کہاں سے آئے گا آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اتنا فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میرے اوپر اعتبار کرو تو پہاڑ کو بھی چونٹی بنا دوں گا نہ خوف نہ غم اللہ تعالیٰ بلکل بھر دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اعتبار ہے نا تو بھر دیں گے تو ذہن میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندوں غور سے سن لو اے میرے بندوں اگر تمہیں میرے اوپر اعتبار نہ ہوا میرے اوپر تم نے اعتبار نہ کیا تو میرے بندے غور سے سن لو کہ چونٹی کو بھی پہاڑ بنا دوں گا آج کل آپ دیکھ لیں ایسے ہی ہے نا اور اے میرے بندے اگر تم نے میرے اوپر اعتبار کیا تو پہاڑ کو تمہا لیے ایسے چونٹی کر دوں گا اتنا چھوٹا کر دوں گا کہ تم خود حیران رہے جاؤ گے کہ یا اللہ جی میرے لیے اتنی آسانی ہو گئی اور یہ سب کچھ ہوا کہاں سے تو یہاں پر یہ سبق لیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا لے جاؤ اپنی قوم کو اور لے جا کر اپنا ملک واپس لاؤ اور اللہ سبحانہ وطالعہ نے سورت المائدہ میں ہم جا کر پڑھیں گے اللہ سبحانہ وطالعہ نے فرمایا تھا میں پیچھے ہوں اللہ سبحانہ وطالعہ کی ذات پیچھے تھی یہ جو ہی یہ گئے انہوں نے قومِ امالکہ کو دیکھا اونچے لمبے موٹے تازے لوگ میں نے کہاں نا 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 جی ہم نہیں لڑ سکتے بڑی مہربانی اور پھر ساتھ ہی سورت مائدہ میں اتنی انہوں نے ایک ایسی بات کی ہے جو اللہ سبحانہ وطالعہ پرانے پاک میں لے آئے اور وہ کیا آیت ہے یہ انہوں نے کہا تو جا اور تیرا اللہ جائے ٹھیک ہے تو جا اور تیرا اللہ جائے ملک فتح کر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تیرے انتظار میں یعنی دیکھیں اللہ سبحانہ وطالعہ پر ان کو اتنا بھی اعتبار نہیں تھا تب ہی ایک قوم اعمال کا اتنی بڑی ہو گئی اور پھر انشاءاللہ ہم سورت مائدہ میں جا کر آگے یہ پڑھیں گے انشاءاللہ پورا واقعہ تو اور تیرا اللہ جا ہم یہی بیٹھے ہیں اور تم لوگ جا کر فتح کرو آپ یہ دیکھیں جو ہی یہ پھر واپس پلٹے تو اللہ سبحانہ وطالعہ نے یہ وادیتی میں آگے اللہ سبحانہ وطالعہ نے ان کے اوپر چالیس سال تک وادیتی سے نکلنا حرام کر دیا جو ہی اینڈنگ پر پہنچتے تھے رات ہو جاتی تھی سو جاتے تھے صبح پھر وہی شروع سے سفر ان کا شروع ہو جاتا تھا چالیس سال اللہ نے ان کو کھلے میدان میں ڈال دیا اچھا ایک بات آپ بتائیں ہمارے بچے ہمارے ساتھ زیادتی کریں ہمارے بچے ہماری بات نہ مانیں ہمارے بچے ہماری بات نہ سنیں ہم کیا کرتے ہیں مارتے ہیں نا مارتے بھی ہیں کھانا بھی بند کریں گے اب ایسے مائے ہیں نا ہم نہیں کرتی کھانا بھی بند کریں گے ہم کہیں گے جاؤ نکل جاؤ میری طرف میں تمہاری طرف دیکھوں گے بھی نہیں ہوتا ہے نا ایسے اللہ سبحانہ وطالہ پر مجھے اتنا پیار آتا ہے یہ وادیتی کی اس میں کہ ان کو اللہ سبحانہ وطالہ سزا دے رہے ہیں اور سزا میں کتنی محبت کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں اچھا انہیں سزا ملی ہوئی ہے تم بعد یہ تیسے نہیں نکل سکتے وہ کہتے ہیں یا اللہ جی بادل سے وہ دھوپ لگ رہی ہے ان کے لئے سپیشل بادل ہی آگئے ہے اب سزا یافتہ کو کوئی بادل دیتا ہے ذرا خود غور سے سنیں اور سوچیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ جی اب تو پیاس لگتی ہے ظاہر ہے بیسک نیٹس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مارو پتھر کے اوپر لاتھی میں نکالتا ہوں چشمیں پانی فراوان کر دیا وہ کہتے ہیں ہمیں بھوک لگتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں تمہیں پکانے کی بھی جھڑ رہت نہیں ہے میں آسمان سے تیتر اور بڑیر بھیج رہا ہوں تمہیں اور درفتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ من نام سے ایک میٹھی سی چیز جو تھی وہ لگا دیتے تھے سویٹ ڈش بھی دوں گا تمہیں کوئی دیتا ہے جیل میں تیتر اور بڑیر کوئی دیتا ہے جیل میں سویٹ ڈشیز اور یہ تو سزا یافتا لوگ اور چالیس سال تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کیلئے سارے انتظام کر رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اوپر سے کوئی چیز اتارے کوئی نیچے سے کوئی چیز اتارے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دے رہا ہوں تمہیں لیکن ہے تمہاری سزا یہ کیسی سزا ہے کتنی محبت والی سزا ہے ہم اگر اس کو اس طریقے سے لے تو یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کتا پیار کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہم خراب ہیں ہم خراب ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے کمی ہے تو ہمارے اندر ہے پھر آگے دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ ہم ایک کھانے پر بھی ہرگز سبر نہیں کریں گے ٹھیک ہے تیتر بٹیر دیتے ہو تو دیتے ہو دیشز آر یہ تو آتی رہے انسان ہے نا نا شکر ہے ہر لحاظ سے آپ کو پتہ ہے اکثر گھر میں اکثر ایسا ہوتا ہے مجھے ذرا وہ پروٹین تھوڑا سا میرے ہوتا ہے مائنڈ میں تو کبھی اگر گوشت بننا ہو تو وہ ہوتا ہے نا ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو گوشت نہیں پسند ہوتا تو بس وہ نہ پسند ہو تو میں اپنے لئے کوئی تھوڑی بہت کچھ دال بنا لیتی ہوں تو پھر مجھے جا کے ہی آیت ہی یاد آتی ہے تیتر بٹیر کے بعد وہ ہم عورتے ہیں نا چٹ پٹی چیزیں اور ایسی تو پھر اس کو خوب مرچوں کے تڑکے لگاؤ اور لسن اور ادرک ڈالو یہ لسن ادرک میں اسی آیت کی وجہ سے ہی کہہ رہی ہوں تو لسن ڈالو ادرک ڈالو تو وہ گوشت ایک طرف رہے جائے گا اچھی چیز چھوڑ کے کھانی پھر ہم نے کوئی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اور آج کل آپ بچوں کو دیکھ لیں گھر میں ایسا ہیلڈی پھوڈ بنتا ہے وہ پززے اور برگر کی طرف بھاگتے ہیں وہ چپس کی طرف بھاگتے ہیں وہ کباب کی طرف بھاگتے ہیں حالانکہ وہ ہیلڈی پھوڈ ان کی پوری جو ہے وہ باڈی کو چینج کر سکتا تھا لیکن وہ جنک کی طرف بھاگتے ہیں تو انسان کی فطر جو موٹے ہو رہے ہیں بلکل آپ کی باتی تو آپ دیکھیں انسان کی فطر اور سب سے بڑی چیز جو کول رنگز جو ہمارے گردے پھے پھڑے جگر اور اب تو اور بھی زیادہ آپ دیکھیں نئی نئی ڈیلز آتی چلی جا رہی ہیں جی بلکل اس نے اور تباہی مچا دی تو آپ دیکھیں کہ ہمارا کون سا بچہ ہے جو یہ چیز یوز نہیں کرتا دیکھیں یہ ایک کھڑکی بھی تو کھلی رہی نا ہم اگر خالی سنتے رہیں گے تو جمود آ جائے گا نیند آئے گی ابھی تک آ رہی ہے کسی کو نیند آ تو نینہ رہی شکر ہے اللہ کا الحمدللہ تو جمود نہ آئے اور ہم بیچ بیچ میں جو ہیں اسی طرح چھوٹے چھوٹے چنکس بھی لیتے رہیں چلے آئیں دوبارہ کرتے ہیں تو اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز سبر نہیں کر سکتے لہٰذا ہمارے لئے اپنے رب سے دعا مانگ اور ہمارے لئے وہ چیزیں نکالے جو زمید اگاتی ہے یعنی اس کی ترکاری اس کی ککڑی گندم مسور اور پیاد موسیٰ نے کہا کیا تم کم تر چیز لینا چاہتے ہو بدلے اس چیز کے جو بہتر ہے اترو کسی شہر میں تو بے شک وہاں تمہارے لئے وہی کچھ ہے جس کا تم نے سوال کیا اور ان پر زلط اور محتاجی مسلط کر دی گئی جو اللہ کے غزب کے ساتھ لوٹے یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق اور یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے